موسیقی 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 اڈانی گروپ کے مالک یہاں کون کتنی اونچی آواز سے اللہ کے نام پہ دے بابا کر سکتا ہے اس پر ہم بغلے بجا رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا جہادی بغلے بجا رہے ہیں گوتم اندانی جو ہے ان کی نیٹ وارٹ کے بارے میں اگر ناظرین ہم بات کریں تو وہ ہے 137 بلین اور پکستانی ان سو میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس لیسٹ میں جس کا نام آتا ہو ہم بھی کی مانگ رہے ہیں نا ایک عرب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے سامنے گھٹی بیٹے کر کے جو گوتم اندانی ہے ایک بلین ایر ہیں ٹھیک ہے اور ایشیا کے سب سے امیر انسان ہے اپنی سکسٹی ایت بردے پہ وہ ساٹھ ہزار کڑوڑ پہ چیارٹی کر رہے ہیں برنارڈ آرنلڈ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے یہ تو بہت بڑی بات ہے ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو آڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم آڈانی دنیا کے تیسرے سب سے امیر شخص بن گئے انہوں نے فرانس کے دگج پر دنیا کے امیروں کی لسٹ میں اب تیسلا کے سیئیو ایلون مسک اور ایمازون کے فاؤنڈر جیف بیجوس ہی ان سے آگے رہے ہیں گوتم آڈانی یہ مقام حاصل کرنے والے ایشیا کے پہلے شخص یعنی ٹاپ تھری کے اندر بھائی یار مہیند کی یہ ہے ایشیا کے سب سے بڑے رئیس بنے تھے اب پاکستانی میڈیا سب سے امیر ویقتی ایک بھارتیے کے آ جانے سے سن ہے اور وہ چرچہ کر رہا ہے کہ بھارتیے روز نئی اچائیوں کو سن کر رہے ہیں سو فرنس لیٹس سٹارٹ اس ویڈیو اس وقت جو خبر میں آپ تک پہنچا رہی ہیں اس کا دعلق اس ریجن سے ایشیا سے ویسے تو اس کا دعلق انڈیا سے ہے لیکن اس کا دعلق پاکستان سے بھی ہے کیونکہ اس کا دعلق ایشیا سے اور خبر یہ ہے بھئی ہم نے آپ کو نہیں جوڑا ساتھ ایک ایشیای شخص دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص بن گیا یعنی یہ فرس ٹائم ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایشیا میں پہلی دفع ہو اس خطے کا اس ریجن کا کوئی آدمی دنیا کا تیسرا ریچسٹ مین بن جائے وہ کون ہے وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ان کا نام ہے آڈانی گروپ کے جو کہ فرانس سے تعلق رکھنے والے برنارڈ آرنلڈ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے مائی گروہ سا ہڑ گا کیا نام ہے بلکہ اصلا کا ہے جو تاجر ہے وہ اس وقت دنیا کا تھرڈ نمبر پر ریچسٹ مین بن چکا دیکھیں یہ بڑی خبر تمام جو خبریں ایسی شیئرس کی جیسے کہ جب وہ دنیا کے امیر ترین بنے تھے میں نے بتایا ہے جیسے لونڈ ماس آتا ہے بل گیٹ اور تو کوئی آتا نہیں ہے اپنی وائپ کو ان کو اس میں سے جو ہے وہ پیسہ دینا پڑا تو وہ پھر دوسرے نمبر پر آگئے تو ہر جو بھی اس طرح آتا ہے سامنے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ اس خطے کا اس ریجن کا کوئی بندہ میں تو کہتا ہوں اٹھانی ایلاؤن ماس کو پیچھ چھوڑے امبانی جو ہے وہ بھی ایک کافی اس پہ جو ہے دنیا کے اس میں شمار رہے بلومبرگ بلینئر انڈیکس جو ہے اس سے میں یہ خبر آپ تک دیکھا اور بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے مطابق گودم اٹھانی بان تھرٹی سیون پوائنٹ فور بلینڈ دور پیسے تو کیا کریں گے پانچ بیونڈ دالر بندے کے پاس سارا جن جازوں پہ پھیرتا رہے تھے ایسٹس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے دوران اب تک سکسٹی بلینڈ دالرز کا اضافہ ہوا ہے یعنی کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں سکسٹی بلینڈ دالرز ان کے ایسٹس میں اور جولائی میں انہوں نے بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص بننے کا اضافہ کیا تھا لیکن جو گوتم اڈانی ان کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کیا امبانی سے ہیں یہ کون ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ ان کے جو بزنس ہیں وہ ہیں جناب جو پورٹس ہیں وہ ایرو سپیس پورٹس ایرو سپیس سے لے کر تھرمل انرجی اور جو کول مائنس ہیں ان کا بڑا ڈی بزنس ہے یہ معمولی بیزنس ہے یہ اور اڈانی گروپ جو کلوڑا ہم ہو ملی یہ آپ کو ڈالروں مل گیا شخص بھی ہیں یعنی ایشیا آہ روپیز میں مینی ہوئی نا ایلون ماسو کیا اگر ہم بات کریں تو وہ ٹو ففٹی ون بلین ڈالرز کے ساتھ دنیا کے امیر تک ملکب اور جو ایمازون کے بانی جیسا میں نے آپ کو بتایا جیف بزوز وہ ون ففٹی بلین ڈالرز کے ساتھ دوسرے یار اڈانی جی بہت جلد کریں اور جو برنرڈ ارنلڈ ہے وہ ون تھرٹی سکس ملین ڈالرز کے ساتھ فورت نمبر پہ جبکہ بل گیٹس ون ہنڈرڈ اینڈ سیونٹین ملین ڈالرز کے ساتھ دنیا کے پانچویں امیر ترین شخص ہیں ہم جو ہیں وہ سلاب میں ڈوبے پڑے ہیں یعنی کہ آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے اور ڈوبے پڑے ہیں جو حالات ہیں اس وقت گوڑے گوڑے کیا پورے اب تو پانی سر سے اوپر جا چکا ہے یہ تو بات ہے بھائی لیکن یار اڈانی یہاں گیا تیسرے نمبر پہ جی شوق کر دینے والی دنیا کے اندر مطلب انڈیا کا اور یہ نام کس کا روشن ہوا انڈیا کا پہلے ٹاپ پہ ہوتا تھا کہاں کا ہوتا تھا امریکہ کا سارے کہتے تھا امریکہ کا اب یہ دیکھ لو اب ایلان مسک یہ بھی امریکہ کہتا ہے اب یار اڈانی تیسرے نمبر پہ آگے سارے یہ بول کہ انڈیا کے اڈانی جی پہنچ گئے ہیں تیسرے نمبر بلکل وجہ اور بابا جانتے ہیں میرا خیال ہے یہ کچھ ٹائم کے اندر اندر یہ دوسرا نمبر یہ بھی لے لیں گے مہزان کو پیچھے چھوڑ دیں گے یہ وجہ تو سکتا ہے کہ سارے چھ مینے دو سال کے اندر پہلے نمبر پہ آج ہے یہ تیزی سے آگے گئے ہیں یار ایلان مسک کا دیکھیں سیدھی بات کروں گا ایلان مسک بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں اڈانی جی کا بھی نہیں پتا کیا پتا وہ بھی تیزی سے تو کراس کر پائیں اندر فیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا تیزی سے یہ آئے ہیں اس سال اس سال ساٹھ بیلینڈ ڈالر بہت ہے بہت بہت ہے یار اگر سال کے دس لاکھ روپے اپنے لئے بچا لیں تو ہم کہتے ہیں اوہو ہم سے تو بڑا کنگ ہی کوئی نہیں لیکن اگلے دیکھو یہ گیمیں کیا چلا رہے ہیں بجات ان کے جو کام ہے جو ان کے کام ہے ان کے وہ روپےوں میں نہیں ہے وہ بیلینڈ ڈالر میں بھائی کوئے لے کے ہیں کوئے لے کے ہیں انرجی کے تھرمل کے بہت بڑے بڑے پورٹس لے لیے پورے پورے اسرائیل کا پورٹس آہ اسرائیل کا پورٹس لے لیں اسرائیل کے ساتھ یہ ایک پارٹنر ہے وہ اس کے کام پارٹنرشپ ہے اس کی بہت زیادہ ان کی زیادہ ہے پیسے لیے یہ سارا بھی خرید سکتے تھے اسرائیل دے نہیں یہی وجہ یہ تو ابھی تیزی سے آگے لکھ لیں یہ جیسے چڑ رہے ہیں ان کی رختار تیزی سے آنے والے پیلٹ ہیں نہیں اور یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں مطلب ہم بھی سمجھ رہے ہیں پاکستان مطلب ایشیا سے تو ہم بھی اپنے آپ کو ٹائچ کر رہے ہیں تم لوگ اپنے آپ کو ٹائچ نہ کرو بجات پاکستان یہ بھی اترین کے در اتنے ہیں یہ پاکستانی ایک عرب ڈالر ہوگا یا دو عرب ڈالر ہوگے بس نہیں تیس سالیس والا ہے بندہ آہ وہ راشد خان ہے راشد خان پتہ نہیں اسی طرح امریکہ میں ہوتا ہے اس کا کارباز در پاکستان میں اس کا لینہ دینا ہے در کچھ ادر لینہ دینا نہیں یہ صحیح سیتھر امریکہ میں بلکل بلکل تو یار آپ لوگ کیا کہتے اس بڑی چیمٹ آج پوری دنگی کے انڈیاز کی واقعہ میں واہ واہ ہو رہی ہے تو یار کامنٹ میں لازمی شیئر کریں اس در ویڈیو ختم کرتے ہیں ابنا ہم بہت ساتھ خیر رکھیں تمہار